شروع کرتا ہوں بٹیز آپ یہ معاملہ برابری کا ہے یا یہ واقعی ایک جس طرح ایک میرٹ پر گرفتاری ہوئی ہے آپ کے حیال بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشی صاحب کہتے ہیں سیکھ سکانا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر ہنر سچ کہنے سیکھ سکانا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر کڑوے سچ نے کئی لوگ چین لیے مجھ سے علیم ہاں کی گرفتاری آج جو ہوئی ہے میں پی ٹی آئی کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اندہا وزیر اللہ پنجاب بننے کی کوشش نہ کیجئے کیس تو ان پر یہ پرانا ہے میری اطلاع کے مطابق 28 یا 29 جنوری کو ایک آلہ سطحی جلاس ہوا جس میں ایک وفاقی وزیر کے پی کے ایک وزیر ایک اور کیس جو ابھی تک ریجسٹر نہیں ہوا اس پہ طویل ڈسکشن ہوئی ہے تقریباً دو گھنٹے اور چالیس منڈے جلاس جاری رہا آج کی گرفتاری کے بعد ایک اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی نے نون لیگ کی طرح شور نہیں ڈالا کہ ہمارے خلاف انتقامی کار ہوئی ہے لنکہ یہ کیس آپ نے خود یہ بھی فرمایا پانچ اور چھے کا ہے اس کے بعد پانچ سال حکومت پیپلز پارٹی کی رہی پانچ سال نون کی رہی لیکن وہ مقمکہ کی سیاست تھی آج کے کیس میں علیم حاقی گرفتاری کے بعد ان کا رضائن دینا ایک اچھی بات ہے ہمیں امید ہے کہ آمنن سے زیادہ اساسوں کے بارے میں سب ہی گرفتار ہونے چاہیے اس میں امید اور خواہش بڑی اچھی ہے بٹی صاحب لیکن یہ بتائیں آپ نے کہا بزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند تحریک انصاف کے لوگ سمجھ جائیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک یہ وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے اور اس وجہ سے ان کو گرفتار کیے اچھا میں آپ کو ماضی کی طرف دے رہے تو کاشیف صاحب آپ ہمیشہ پروگرم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سمجھ دیا میرے جیسے کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ مجھ سے گلتی ہو جب الیکشن ہو رہے تھے تو پانچ سے چھے دفعہ علی مہاں کو بھلایا گیا اب اگر اپنے ریسرچر کو کہے کہ ریکارڈ نکالے پچھلے پندرہ بیس دن سے باتیں چل رہی ہیں کہ ڈلیور نہیں کیا جا رہا سیکھ رہے ہیں اور اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں میں اس کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد جب یہ گرمت ہوا تو تین چار دن سے پی ٹی اے میں کچھ گرمہ گرمی چل رہی تھی بڑی تیزی سے چل رہی تھی میں آپ کو یہ بات خبر یقین سے کہتا ہوں علیم حاصل جب گئے اس وقت انہیں گرفتار کرنے کی نیب لہور کی حکمت عملی نہیں تھی اس گھنٹا ڈیڑ گھنٹا بیٹھے کے بعد جارہ بجے کے بعد جب وہ نکلے دس بارہ سے چودہ قدرم چلے تو چائے کی آفر کی گئی ایک بندے کے کمرے میں چاہے آئے اور یہ لفظ کہا گیا آپ سے وہ چڑے ہوئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میربانی کر کے آپ ہمارے میمان بن جائے میں نے تو جو میری خبر ہے میں اس کو آن کر رہا ہوں باقی سچ کیا ہے یہ حکومت کے وزیر ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں اور آپ پوزیشن کرے ہیں سر یہ جو وہ ہیں اگر یہ وہ ہی ہیں جن کی جن کا جن کے بھارے میں سارے سمجھ رہے ہیں تو اگر وہ نہیں چاہیں گے کوئی وزیر اعلی بنے تو وہ وزیر اعلی بن کیسے سکتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے اس کے لئے کرفتاری کیوں ضروری ہے میں اپنی سمجھ کے لئے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو وزیر اعلی بننا ہے تو وہ آپ فلمیں بڑی دیکھی ہیں آپ نے آپ نے دیکھی یہ بچپر میں کہتا ہے شکتی دیوان کہتا ہے یہاں کچھ نہیں بنے گا جو بنے گا سب ٹوٹے گا جو گردن اٹھے گی کاٹ دی جائے گی جو زبان بولے گی اسے بند کر دی آئے گا بہت سارے طریقے ہیں جب کرپشن آجتے ہیں پچیس تیس سال پہلے لوگ گھوڑوں پہ جنگ کرنے جاتے تھے خات جاتا تھا چٹھی ذرا سیان جی کے نام لکھ دیں پھر بڑا فون آیا پھر چھوٹا فون آیا پھر آج برث ڈے آپ کی امریکہ میں ہے میں ادھر آپ کو کیک بھیج دے تو سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے اور کرپشن بھی ترقی ترقی کر رہی ہے اور بارگیننگ بھی دیل اور دیل بھی بڑی ترقی کر رہی ہے ان کے لیٹس طریقے نکرے ہیں نا تو یہ تو ترقی کرنے دیں یار یہ اچھا طریقہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مجھے تو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں اس لیے آیا کہ اگر کسی نے میں نے کسی کو آئر کرنا اور میں نہیں آئر کرنا چاہتا تو فیصلہ تو میں نہیں کرنا اگر میں نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے نہیں بننا تو وہ تو نہیں بنے گا جس وہ کی آپ بات کر رہے ہیں اب میں اس وہ کو نہیں سمجھ پایا یہ وہ کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بٹی صاحب زکر کر رہے ہیں